دوستو ہم لوگ ڈر، خوف، دہشت، تریل، ایڈونچر ان چیزوں کو بہت بڑا مانتے ہیں پرانتو ان سے بھی کہیں اوپر ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے یہ اسے ہی پتہ ہے جس نے فیل کی ہے جس میں ہم لوگ ڈر، خوف ان جیسی چیزوں سے بھی لڑ جاتے ہیں پرانتو آخر میں ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے سامنے کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگ ڈر اور خوف سے لڑنے کے باوجود بھی ٹوٹ جاتے ہیں ہار جاتے ہیں اور ایک تم نیڈھال ہو کر گر پڑتے ہیں دوستو مہاراشترا میں ایک جگہ ہے چندرپور جو چندرپور جو جگہ ہے مہاراشترا کی یہ ایک ایسی جگہ پر سچویٹڈ ہے ایک ایسی جو اس کی جیوکرافیکل کنڈیشن ہے وہ اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ اس کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے ہم لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں جم گوربیٹ نیشنل پاک کی این ایچ تری زیرو نائن کی سندر خال کی چوکم گاؤں کی مرچولہ کی اور پاڑی گڑوال کی جہاں پر پہاڑ ہیں آدم خور پاک ہیں اور آئے دن وہاں پر بہت سارے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں یہ چیزیں کافی زیادہ لائم لائٹ میں رہتی ہیں کیونکہ جو جم گوربیٹ نیشنل پاک ہے وہ جم گوربیٹ کی طرح ہی ایک سیلیبریٹی پاک بن چکا ہے جیسے جم گوربیٹ جی کی ایک سیلیبریٹی فیگر ہے ایسے ہی یہ چیزیں زیادہ لائم لائٹ میں آتی ہیں لوگ وہاں پر بہت زیادہ جاتے ہیں وہاں پر گھومنے فرنے کے لیے ولوگنگز پکچر کلکنگ یہ بہت چیزیں جم گوربیٹ کے اندر چلتی ہیں پرانتو جو یہ مہاراشٹرا کا چندرپور کا ایریا ہے جس کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میری مانی ہے تو اس ایریا سے جم گوربیٹ اور یہ جو باقی کے ایریاز ہیں اس سے کسی بھی طریقے سے وائلڈ اینیملز باغوں کے سائے اور باغوں کے آتنگ سے ایک پرتیشت بھی کم نہیں ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے چندرپور کا جہاں پر کئی گاؤں جو آس پاس ان جنگلوں کے بسے ہوئے ہیں وہاں پر اتنی موتیں ہو چکی ہیں اتنی بیانک ہاتھ سے اتنی دراغنی چیزیں ہو چکی ہیں پرانتو وہ اتنی زیادہ لائم بلیٹ میں نہیں آ پاتی وہاں سے جو نیوز آتی ہے وہ وہیں کی وہیں کہیں نہ کہیں چھوٹے لیول پر ہی رہ کر ختم ہو جاتی ہے یہ چندرپور کا جو ایریا ہے اور اس کے جو آس پاس کے سینگڑوں گاؤں ہیں ان کے بلکل پڑھوس میں ہی لگتا ہے تڑھوبا اندہری ٹائگر ریزارف گڑچی رولی فوریسٹ ریزارف سندر نگر فوریسٹ رینج مالے وڑا فوریسٹ رینج نوے گاؤں ناگزیرا ٹائگر ریزارف دوستو جو یہ نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں نا یہ صرف نام ہی نہیں ہے پرانتو جو ان کے اندر بھاگ رہتے ہیں جو ٹائگرز رہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ شاتر بہت ہی زیادہ سمجھدار اور جب وہ اٹیکس کرتے ہیں ان گاؤں والوں کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں یہ mostly اٹیکس ویلیجز کے اندر ہوئے ہیں ویلیجز کے اندر جا کر بھاگوں نے اٹیک کیے ہیں اور یہ جو ایریا ہے پورا اتنے سارے جو جنگلوں سے گھرا ہوا یہ چندرپور اور چندرپور کے آس پاس کا جو یہ ایریا ہے جیسے برہمپوری لکھندور ارجونی ساکولی لکھانی بیوپورا پونی یہ جو ایریا ہے یہ جو نام میں آپ گنوا رہا ہوں یہ ایسی جگہ پر سچویٹڈ ہیں کہ مانو یہاں پر شام ہوتے ہی بھاگوں کا پہرہ لگ جاتا ہے یہ نہیں پتا کون سے ٹائگر ریزرف سے طرف آئے گا کسے مارے گا کسے کھائے گا کسے اٹھا کر اپنے ساتھ جنگل میں لے جائے گا ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام ہے ہلدا یہ ہلدا گاؤں جو ہے یہ برہمپوری میں پڑتا ہے مہاراشترا میں اور یہ چندرپور کا جو ایریا ہے اسی ایریا کے اندر یہ جو برہمپوری جو ہے وہاں پر پڑتا ہے برہمپوری کے چاروں طرف جو یہ میں نے ٹائگر ریزرف ساپ کو گنوائے ہیں اس میں سے تڑوبہ اس کے ویسٹ میں پڑتا ہے مالیوڑا فورسٹ رینج اس کے ایسٹ میں پڑتا ہے اور نوے گاؤں ناگزیرا ٹائگر ریزرف جو ہے وہ اس کے نورث ایسٹ میں پڑتا ہے اور اگر میں ساؤت ایسٹ کی بات کروں تو گڑچی رولی فورسٹ ریزرف پڑتا ہے اسی ہلدا گاؤں برہمپوری میں ایک پریوار رہتا تھا پریوار میں جو ویکتی تھا جو آتمی تھا اس کا نام راجندر ارجن کام دی جن کی عمر پچاس ورش کی تھی وہ اپنی پتنی اور اپنی ماں اور بچوں کے ساتھ اس خلدا گاؤں میں رہتے تھے جو برہمپوری میں پڑتا ہے جو کی چندرپور کے بلکل پاس ہے تو یہ ایک لیبرر تھے اور چھوٹے سے کسان تھے جو کی اپنی روزی روٹی کہیں پر بھی جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے وہاں یا کہیں کسی کے پاس دھیاڑی لگا لی کسی کے پاس ڈیلی ویجز کر لی اس سے یہ اپنے جو پریوار ہے اس کا پیٹ پالتے تھے تو یہاں پر جو وہ رہتے تھے جس ایریہ میں اس ہلدا گاؤں میں جو رہتے تھے یہ یہاں پر جو ان کا گھر تھا یہ زیادہ بڑا گھر نہیں تھا بلکہ ایک طریقے سے آپ مان کے چلئے کہ کچھا ہی گھر تھا اور آس پاس کوئی بھی زیادہ پروٹیکشن نہیں تھی اکیلے میں ان کا گھر پڑتا تھا تو جو ان کی ماتہ ہیں وہ ماتہ اپنے بیٹے سے بولتی ہیں کہ بیٹا دیکھو یہاں پر آئے دن اتنے زیادہ باغوں کے اٹیکس ہو رہے ہیں رات کو جو باغ ہیں وہ گلیوں میں گھومتے ہیں کسی بھی جنگل سے باغ نکل کر آ جاتا ہے کھیتوں میں چھپ جاتا ہے اور رات کو وہ اپنا شکار ڈونڈنے کے لیے جنگل کو چھوڑ کر نکلتے ہیں گاؤں کی طرف تو جو اس کی ماں تھی جو وقتی پچاس ورش کا تھا اس کی جو ماں تھی وہ کافی زیادہ اوڑ تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں رہتے تھے تو اسی پرکار سے باغوں کے بعد حملے ہوتے تھے اور جو آج ہم لوگ یہاں رہتے ہیں اور جو باغوں کی گنتی ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی باغ کا حملہ ہمارے گھر پر بھی ہو جائے کیونکہ ہم لوگ بلکل اکیلے میں رہتے ہیں اور جو ہمارا گھر ہے وہ بھی اتنا پککہ نہیں ہے تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کو فینسنگ کر دیں اس کی باؤنڈری بنا لیں تو جو بیٹا ہوتا ہے بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں دیکھو میں اتنا پیسہ تو ابھی اس سمیہ نہیں لاسکتا کہ میں اس کی فینسنگ کرا دوں یا پھر اس کو کسی طریقے سے کور کر دوں ایریا کو گھر کے آس پاس کچھ ایسی چیزیں لگا دوں نہ میں انٹے لاسکتا نہ میں سیمنٹ یہ میں کنسٹرکشن کا سامان نہیں لاسکتا کیونکہ ان میں بہت خرچہ ہوتا ہے وہ خود بھی ایک لیبر تھے انہیں پتا ہے کہ اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں دیکھئے ابھی جیسا چل رہا ہے چلنے دیجئے کونسا ابھی ہمارے اوپر کسی باغ کا اٹیک ہو رہا ہے دوستو یہ سوچ اسی وقتی کی نہیں یہ سب ہی ہم جو جتنے بھی میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان سب کی یہ سوچ ہوتی ہے جب ہمارے پاس کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں چاہے کتنا بھی بڑا خطرہ ہو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ لیں گے اگلے مہینے کرا لیں گے میں اس کا آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں مان لو کہ آپ ایک کار چلاتے ہیں اور اس کا ایک جو ٹائر ہے وہ گھیج جاتا ہے زیادہ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی پرندو اس سمیں آپ کے پاس دس بارہ ہزار روپے افیلیبل نہیں ہوتے کہ میں اس کا نیا ٹائر خرید لوں تو جو ہوا بھرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ بابو جی دیکھیں یہ ٹائر بلکل خراب ہو گیا ہے اسے ہٹا دیجئے نیا لگوالیجئے تو ہم اسے بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی نیا دیکھ لیں گے بھی تو چل رہا ہے نا تو بتا کتنے دن اور چلے گا تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں تھوڑے دن چل جائے گا پانچ سو ہجار کلومیٹر چل جائے گا تو ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے بھی کہہ دیا چل جائے گا کیونکہ اس سمیں ہم تھوڑی کلت سے گزر رہے ہوتے ہیں پرندو تو اگر ہمارے باس پیسہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک ٹائر نہیں چاروں کے چاری بتل دیتے ہیں چاروں کے چاری غراب ہیں تو اسی منٹیلٹی سے جو یہ وقتی تھا جس کی ماں نے اسے کہا جن کا نام راجندر ارجن کامدی تھا جو پچاس ورش کے تھے ان کو جب ان کی ماں نے کہا کہ یہاں پر فینسنگ کرا لو تو وہ کہتے ہیں کہ ماں دیکھو فیلحال میرے کو تھوڑا سا پیسہ اور جمع کرنے دو اس کے بعد ہم بڑیا یہاں پر وہ والی چین لنک والی فینس کرا لیں گے اور پورا ایریا کور کر لیں گے پر تُو ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو ماں چپ ہو جاتی ہے ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم مت کرو تو یہ لوگ رات کو اپنا کھانا پینا کھاتے ہیں سارے پریوار کے لوگ اور پھر سونے چلے جاتے ہیں سوتے سمیں جب یہ لوگ اپنے اس میں تھے تو وہاں کا جو محول ہو جاتا ہے جو آسپاس کا جنگل کا محول جنگل کی جو آوازیں دور دور سے کہیں کہیں سے اور جو باک بگیرے راتوں کو نکلتے ہیں جو جیکلز راتوں کو نکلتے ہیں ان کی آوازیں یہ آسپڑاس کے ایریا سے آنی شروع ہو جاتی ہیں تو مانو محول ایسا بن جاتا ہے کہ ایک خوفناک ایک دور والا محول ان کے گھر کے آسپاس ہر روز رات کو بن جاتا تھا جس کے لیے اس کی ماں نے بھی کہا تھا کہ تم کم سے کم تھوڑی فینسنگ کھرالو کی ایک لیئر آف پروٹیکشن تو ہمیں مل جائے کہ یہ اچانک سے کوئی جانور ایک تم سے جو بڑی پیاغرینہ اٹیک کر دے کیونکہ ایسے انسٹینٹس پہلے ہوئے بھی تھے اور یہ ابھی بھی ہوتے ہیں دوستو یہ جو قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کوئی میں آج سے ستر اسی سال پرانا قصہ نہیں سنا رہا ہوں یہ ابھی جون دوہزار بائس کا قصہ ہے جہاں پر جو چندرپور کا ایریا یہاں پر اتنے باغوں کے اٹیک ہوئے ہیں آپ لوگ سرچ بھی کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے باغوں کے اٹیک یہاں پر ہوئے ہیں تو جو اس کی پتنی ہوتی ہے جب یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس کی پتنی سوچتی ہے کہ جو اس کی ساس نے بولا ہے اس نے بولا تو صحیح ہے کیونکہ رات کو اگر اچانک سے کہیں بار باہر بھی نکلنا پڑ جاتا ہے کہیں بار ٹوائلٹ باثروم کے لئے بھی نکلنا پڑ جاتے کیونکہ جو جھوپڑیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس میں بھی جو باثروم ٹوائلٹ تھے وہ باہر ہی تھے حالانکہ بنائے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ باہر ہی جاتے تھے کرنے کے لئے بنائے ہوئے تھے پرانتو ان کو جانے کے لئے کوئی وہ rooms کے ساتھ attached نہیں تھے جیسے flats کے اندر ہوتا ہے کہ bedroom کے ساتھ attached bathroom ایسا نہیں تھا وہ لوگ اپنی چھوٹی سی جھوپڑی سے نکلتے تھے اور سامنے جو لگ بھگ 20-30 foot پر جو انہوں نے چھوٹی چھوٹے جو دو کمرے بنائے ہوئے تھے toilet bathroom کے وہاں پر ان کو جانا پڑتا تھا تو وہ جو ان کی wife ہوتی ہے کام دیکھی ان کو بولتی ہے کہ دیکھو کچھ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تھوڑا بہت کہیں سے کچھ کر کے تھوڑا بہت پیسہ جمع کر کے ہم کہیں سے کر لیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھ کہ میں فینسنگ کر تو لوں گا پر مان لوں میں تاریں لے آتا ہوں تاروں کے بندل لے آوں گا میں تاریں لگوا دوں گا پرنتو جو main خرچہ ہوتا ہے جو بیٹ میں پول کھڑے کرنے ہیں جو لوہا ہے کتنا مہنگا ہے 70-80 روپے کلو ہے یہاں پر کتنے پول لگیں گے 100-500 پول لگیں گے اور میں یہی کام کرتا ہوں لوگوں کے جو گھروں کو ہم بناتے ہیں اس میں مجھے پتا ہے کہ کتنا مہنگا لوہا ہوتا ہے لاکھوں روپے کا تو لوہا آ جائے گا میں کہاں سے لاؤں گا لاکھوں روپے کا اگر میں لوہا ہی کھرید سکوں تو میں اپنے گھرینہ پکے کرا لوں گا تو اس نے اس طریقے کا جواب دیا تو اس کی وائف اس سمیتھ چپ ہو گئی پرنتو وہ سو ہی نہیں وہ سوچتی رہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم لوگ یہاں پر اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جنگلی جانوروں سے کچھ کر لیں اس سوستے سوچتے اسے نیند آ جاتی ہے کامدی بھی سو جاتا ہے بچے بھی سو جاتے ہیں ماں بھی سو جاتی ہے پرنتو جو آوازیں باہر سے آ رہے ہوتی ہیں یہ نہیں رکتی یہ آتی رہتی ہیں رات کو تین ساڑھے تین بجے کامدی کی جو وائف تھی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے اتنا بہہ ہو جاتا ہے کہ کہیں جو آج میری ساز نے بات کی ہے کہیں سچ میں ایسا ہو جائے کہ مجھے یا پھر میرے پتھی کو یا ہمارے بچوں کو کوئی باغ اٹھا کر لے جائے تو ہم کیا کریں گے تو وہ سوچتی ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ لوگ سب اٹھ جاتے ہیں جو کامدی تھے وہ اپنی ڈیلی ویجیز پہ جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے تب ہی اس کی جو پتنی تھی اس کی پتنی ان کو بولتی ہے کہ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں پر جو فینسنگ ہمیں کرنی ہے تو اس کا پتی کہتا ہے کیا تم فینسنگ فینسنگ ہمیں نہیں کرنی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ ہم فینسنگ کریں تو وہ کہتی ہے کیا میری بات تو سننا دو بینٹ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تم فینسنگ سے اتنا زیادہ ناراض مت ہو بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں ساس بھی سن رہی ہوتی ہے کہ میں جو بول رہی ہوں مجھے بولنے دو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم لاکھوں کا یہاں پر پیسہ لگا دو وہ کہتی ہے کہ تم نے کل میرے کو کہا کہ تم تار لاسکتے ہو کہیں سے بھی جیسے سیکنڈ ہینڈ یا کسی کباری سے جو تاریں ہوتی ہیں اتری ہوئی جنگ لگی ہوئی وہ مل جاتی ہیں تم وہ لاسکتے ہو وہ کہتا کہ ہاں میں لاسکتا ہوں کہتا تو ٹھیک ہے ہم لوگ جنگل جائیں گے جنگل سے ہم لکڑی کٹیں گے اور لکڑی کٹ کر جو بھی جو پول تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پول کرنے ہیں لگانے ہیں اس کی جگہ ہم لکڑی لگا لیں گے اور لکڑی کے اوپر ہم اپنے آپ جو تاروں کو لپیٹ لیں گے کم سکم ایک لائن آف دیفنس ایک ایسی چیز تو بنے گی جس سے اچانک سے باغ ایک ہمارے گھر میں نہیں گھس سکتا رات کو مجھے ٹوائٹ جانا ہے باثروم جانا ہے بچوں کو جانا ہے تمہیں ہی جانا ہے تو تم دروازہ کھول کے باہر تو نکل سکتے ہو کیونکہ تمہاری فینسنگ کو رکھی ہے تو یہ چیز سنتے ہی جو کامدی ہوتا ہے کامدی سوچتا ہے کہ ہاں مطلب یہ بھی ہو تو سکتا ہے ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم لکڑی لا کے اور یہاں پر اس کی فینسنگ کر دیں اپنے جھوپڑی ہے جو بلکل ایکانت میں ان کی جھوپڑی تھی وہاں کیاں فینسنگ کر دیتے ہیں تو جو کامدی تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں مطلب ایسا ہو سکتا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو کیونکہ کئی بار ہم لوگ کئی سینیریوز کو سوچتے نہیں ہیں پرانتو کوئی ویکتی ہمارے مائن میں جب کوئی چیز ڈال دیتا ہے تو ہم اس بارے میں سوچنے لگتے ہیں یہی کامدی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے تو اتنا پیسہ لگانا پڑے گا تو میں نہیں لگاتا پر جو اس کی وائف نے یہ چیز بتائی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو اس کے مائن میں یہ چیز آ گئی اب اس نے اپنی ماں اور اپنی وائف کوئی بولا کہ دیکھئے آج مجھے ویسے تو کہیں جانا تھا اور کام تو تھا پرندو یہ جو کام ہے یہ بھی ضروری ہے اور وہاں پر جو گاؤں کے لوگ تھے لیبر لوگ تھے یہ لوگ فورسٹ کے ایریاز میں آس پاس جاتے رہتے تھے لکڑی لانا گھاس لانا مویشیوں کے لئے یہ تو نارمل سی ان کی روٹین میں تھا انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ سائیڈ میں تڑو بھا ٹائگر ریزارف ہے ادھر دوسری سینچری ہے ایک اور ٹائگر ریزارف ہے کیونکہ وہاں پر ان کا جیون ایسے ہی تھا ایسے ہی آج بھی ہے اور یہ تو بات بھی ایک سال پرانی دوہزار بائیس کی ہے تو یہ تو بلکل تازی بات ہے تو اس نے کہا کام دینے کی ٹھیک ہے میں آج کا جو میرا پلان تھا اسے میں کینسل کرتا ہوں تو کم سے کم ہم آج لکڑی تو لے کر آجاتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کتنی لکڑی ملتی ہے کم سے کم ہمیں جو میں نے بمائش کی ہے اس کی تو کم سے کم ہمیں بیس پچیس جو ہیں پول تو چاہیے ہی اگر ہم پاندس فیٹ کی دوری پر بھی ہر پول کو لگاتے ہیں اور ایک جو پول ہے ایک جو لکڑی کا ڈنڈا ہے اس کی جو ہائٹ ہے کم سے کم ہمیں ساڑھے ساتھ آٹھ فٹ تو چاہیے کہ ایک ڈیڑھ فٹ نیچے جائے گا اور کچھ اوپر رہے گا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آج جنگل کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے لکڑی کٹ کر لے کر آتے ہیں اور ساتھ میں ہی وہ اپنے کسی دوست کی ایک بیل گاڑی ادھار لے لے گا اور اس میں ہم سب کچھ رکھ لیں گے اور وہاں سے لیں گے کیونکہ اتنی ساری لکڑی کو ایک دم سے اٹھا کر لانا ان کے لئے possible نہیں تھا تو ان کو ایک بیل گاڑی یہ سب چیزیں تو چاہیے ہی تھی تو وہ اپنے کسی دوست کی بیل گاڑی مانگ لیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے اپنی وائف کو کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو تم دوپیر کا کھانا بھی بنا لے اور ساتھ میں جو چٹنی اور جو پیاز ہے وہ ضرور رکھ لینا کیونکہ دوپیر کو جائیں گے ہم لوگ گرمی ہوتی ہے تو پیاز تھوڑا ٹھیک رہتا ہے کھانا تو اس کی پتنی بڑی خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہوتی اور وہ بیل گھڑی لینے چلا جاتا ہے بیل گھڑی لے کر جب یہ لوگ آتے ہیں تو اس کا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا یا کوئی بچہ چلا جائے گا ساتھ میں یا وائف تو ہے ہی وہ چلی جائے گی تو جیسے ہی کام دی اپنے گھر آتے ہیں تو ان کی وائف نے کھانا تیار کر دیا ہوتا ہے وائف کہتے کہ چلیے ہم لوگ چلتے ہیں تو وہ بیل گھڑی پر سوار ہو جاتے ہیں تب ہی پیچھل سے ماں کہتے ہیں کہ بیٹا میرا دل کچھ اٹپٹا سا کہہ رہا ہے مطلب مجھے اکیلے یہاں رہنے میں اچھا نہیں لگ رہا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں کیا مجھے لے جاؤگے تو بیٹا کہتا کہ ہاں ماں ضرور تم بھی میرے ساتھ چلو ہم تینوں چلتے ہیں اور کھانا باندھ لیتے ہیں وہ لوگ دیرے دیرے نکل پڑتے ہیں جنگل کی طرف تو لگ بھگ ساڑھے نو دس پجے کے قریب یہ لوگ جنگل کے پاس والے ایریہ میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کچھ سوکھی لکڑیاں ہیں جو کی سیدھی ہیں جسے ہم توڑ سکتے ہیں نیچے سے اٹھا سکتے ہیں کوئی پیڑ پہلے سہی ٹوٹا ہے تو وہاں سے کاٹ سکتے ہیں بلکہ کسی نئے پیڑ کو کاٹنا ٹھیک نہیں ہے تو یہ لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں کچھ بڑے ایسے تنے جو سکھے ہوں ہیں کہ ان کو ہم اٹھا لیں اور گاڑی میں ڈالنا شروع کرتے ہیں یہ کرتے کرتے ان کو بارہ سڑے بارہ کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر بھوک دستک دیتی ہے پیٹ میں تو رجی اندر بولتا ہے کہ ماں کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے تو یہ لوگ کھانا نکالتے ہیں بیل گاڑی سے اور بیل گاڑی کے ہی نیچے ٹائروں کے پاس ہی ایک چھاؤں جہاں پر آ جاتی ہے بیل گاڑی کی ہی اس کے نیچے بیٹ کر ہی یہ لوگ کھانے لگتے ہیں اور جو بیل تھا بیل کو انہوں نے کھولا ہوتا ہے ایک پیڑ کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اس کو بھی کچھ تازے پتے لا کر دیتے ہیں تو بیل بھی کھانے لگتا ہے تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد آرام فرما کر رجی اندر کہتا ہے کہ اب ڈائی تین بجے کا ٹائم ہو گیا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ گن لیتے ہیں کہ کتنے ہم نے لکڑی کے تنے لے لیا ہے تو یہ لوگ گنتے ہیں تو لگ بگ 22-22 تنے ہو گئے تھے تو اس کی جو گھر والی تھی وہ بولتی ہے کہ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے کیوں نہ ہم چلیں کچھ لگا بھی دیں گے آج ہم تو کیوں پھر رات ہو جائے گی تو رجی اندر کہتا ہے کہ ہاں 22-22 تنے ہو گئے ہیں پر میں نے 25 میں نے حساب لگایا ہے تو مجھے چار پانچ تنے اور لینے تو تاکہ ہمیں پھر کل کو یہاں نہ واپس آنا پڑے اس کی ماں بھی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ 22-23 ہو گئے ہیں تو گھر پر بھی کچھ نہ کچھ تو لاتھی ڈنڈا کچھ تو پڑا ہوگا اس کو ملا کے کر لیں گی تو ابھی ہم نکلتے ہی ہیں کیونکہ وہ تو 25 ہی گئے ہیں اور مجھے دو چار تو میں اور تنے لے کر آؤں گا ہی آؤں گا تو اس کی جو ماں ہوتی ہے اور جو وائف ہوتی ہے وہ ہار جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لے کر آؤ کاٹ کر اور ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں اور جب تم لے آؤگے تو ہم چل پڑیں گے تو وہ اپنا ہتھیار ہاتھ میں لیتا ہے لکڑی کاٹنے کا اور نکل پڑتا ہے وہ لوگ اس ایریا کو اس والے ایریا میں کافی جو ہے لکڑی اٹھا چکے تھے تو اس ایریا میں زیادہ لکڑی تھی نہیں تو اسے اس ایریا کو چھوڑ کر تھوڑا سا اور آگے جانا پڑ گیا راجندر کو تو راجندر آگے چل پڑتا ہے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کر وہ جا رہا تھا جنگل میں اور اچانک سے جب وہ جا رہا تھا تو تھوڑی دیر بعد جس کی وائف اور جس کی ماں تھی وہ اوجل ہو جاتی ہیں کیونکہ بیچ میں کچھ پیٹ پڑ جاتے ہیں کچھ گھاس پڑ جاتے ہیں سڑک پر وہ جا رہا تھا کچھی سڑک پر سڑک کی دونوں طرف جنگل وہ وہاں سے لگ بک دو سو تین سو میٹر دور اس کی گھر والی اور اس کی ماں بیٹھی تھی تو جب وہ چل رہا تھا اس کو گئے لگ بک ابھی پندرہ منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کی اچانک سے اس کی وائف کو اور اس کی ماں کو ایک بہت زور سے کسی فیکتی کے چلانے کی آواز آتی ہے جیسے ہی چلانے کی آواز آتی ہے تو وہ ایک تم سے کڑیوں کر دیکھتی ہیں تو تین سو میٹر دوری پر جو سامنے کچھی سڑک تھی وہاں پر ایک باگ بہت بڑا وشالکہ ہے باگ پنجوں سے پنجے ہی پنجے مار رہا ہے ایک وقتی کے اوپر وہ وقتی راجیندر تھا ان کا پتی تھا اس عورت کا وہاں اور دوسری عورت جو تھی اس کا بیٹا تھا راجیندر کام دی جو کلکٹی لینے کے لئے گیا تھا اس کے اوپر پنجے ہی پنجے مار رہا ہے ایک باگ اپنے نیچے کے دو پیروں پر اوپر کھڑا ہے اور جو کام دی ہے وہ اس کے ساتھ ہاتھا پائی میں لگا ہوا ہے اور وہ اس پر پنجے ہی پنجے مار رہا ہے اور وہ دکھنے میں لگ بگ ساتھ آٹھ فیٹ کا ہو گیا تھا باگ جب وہ کھڑا ہوا اور گرہ رہا ہے دہاڑ رہا ہے تو ایک دم سے جو گھر والی تھی اور جو اس کی ماں تھی وہ تو بینہ اتنے ایموشن سن کے اندر ہائے ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھیار بھی نہیں وہ نیہتھی ہی دوڑ پڑی باگ کی طرف اپنے اس ویکتی کو بچانے کے لیے اپنے پتی کو بچانے کے لیے وہ عورت دوڑ پڑی اس کے پیچھے پیچھے اس ویکتی کی ماں راجہ اندر کامدی کی ماں بھی دوڑ پڑی بینہ ہتھیار اٹھائے بینہ ڈنڈے اٹھائے دوستو دیکھیں آپ ایموشنز کتنے ہائی ہیں اس سمیں یہ جو دو عورتیں ہیں یہ بینہ کسی ہتھیار کے ہی باگ پڑتی ہیں کیا یہ بچا لیں گی راجہ اندر کامدی کو نیہتھی جا کر ڈنڈا لے جا کر یا کچھ بھی کر کے پرانتو اس سمیں جو اپنا پن ہوتا ہے ایموشنز ہوتے ہیں انسان در کو موت کو سب کو ہرانے کی سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں میں اپنے اس پتھی کی یا وہ ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی جان بچا لوں گی وہ لوگ نیہتھے ہی دوڑ پڑتے ہیں پاک کی طرف اور پاک نے اب پورا ہولڈ کر لیا تھا راجہ اندر کامدی کا راجہ اندر کامدی کو اس نے گردن سے پکڑ لیا تھا اور گردن سے پکڑ کر وہ اس کو بھمبھوڑ رہا تھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر فینک رہا تھا کھونی کھون رستے میں گر گیا تھا وہ بھاگتی ہوئی بیچ میں ڈھوکریں کھاتے ہوئی گرتی پڑتی ہوئی وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی دوستو جب یہ ایسا کوئی سین ہوتا ہے تو وہاں ہم پہنچ ہی نہیں پاتے اور انہونی ہو جاتی ہے ہمارے پیر جام ہو جاتے ہیں نرفس جو ہے ایک دم جم جاتی ہیں پیر مانو تو دس جاتے ہیں جمین کے اندر اور یہی اس دو عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ لوگ بھاگ رہی تھی پرانتو جو کام دی تھا وہ لگ بھاگ دو منٹ کے اندر ہی جو بھاگ تھا اس نے اسے پورا ہلا کر پورا اچھے طریقے سے اسے وہاں پر ایک گڑیا کی طرح گڑے کی طرح جیسے اور کسی جنگلی جانور کے موں میں کوئی شکار آ جاتا ہے اس کی طرح اسے پورا چیر فارڈ کر وہاں فینک دیا تھا اور اس کو وہ گھیچ کر گسیٹ کر جنگل میں لے جا رہا تھا یہ سین جب وہ جو دو عورتیں جو اسی بات سے تو ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمارے گھر پر ایک بھاگ کا اٹیک نہ ہو جائے وہ اتنے دنوں سے اسی بات کو سوچ رہی تھی کہ کہیں کوئی بھاگ ہماری فیملی پر اٹیک نہ کرتے رات پر وہ عورت سوچتی رہے کہ میں اپنے پتی کو کیسے مناؤں گی کہ کل صبح صبح ہم لکڑی لینے چلیں گے فینسنگ کے لئے جو ماں تھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھر پر تو نہیں کوئی اٹیک کر دے گا پر انتو جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس پچاس ورشیہ بیٹے کو دیکھا اور اس عورت نے اپنے پتی کو دیکھا جو کی وہاں ٹکڑوں میں پڑا ہوا تھا جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں صرف دو پانس کے اور دو لکڑی کے ڈنڈے لے کر آتا ہوں دوستو یہ جو ایسے دریش ہیں یہ صرف وہی انسان فیل کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے ورنہ ہم لوگ کے تو بس کی بات ہے نہیں آپ لوگ کا مجھے پتہ نہیں پر میرے بس کی بات تو نہیں ہے کہ میں ایسی چیز کو imagine بھی کر سکوں کہ میرا اتنا کوئی قریبی اور اس کے اوپر ایسا اٹیک ہوا ہے کیونکہ میں سچ کہوں تو میرے ایسے کسی قریبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو میں یہ چیز فیل نہیں کر سکتا صرف imagine کر سکتا ہوں پرانتو جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھاگ نے ان کی دنیا جاڑ دی جب جم کورپیٹ کے ٹائم پر بھی جو تلہ دیس کا جو شکار کیا تھا جم کورپیٹ نے اس کے بعد جب اس کو باندھ کر لے جا رہا تھا لوگ کلاڑیاں ڈاڑیاں درانتیاں لے کر کھڑے دے کہ ہم اس کے ٹکڑے کریں گے اس بھاگ کے تو یہ فیلنگز ہوتی ہیں اگر آپ اس سینریو کو دیکھیں جو یہ قصہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو جون دو ہزار بائیس کا قصہ ہے یہ برہم پوری کا جو قصہ ہے جہاں پر پچاس ورش یہ راجندر کمار کامدی کو اس بھاگ نکھا لیا تھا یہ جو قصہ ہے دوستو یہ قصہ ویسا ہی قصہ ہے جیسے اس سمیں تلہ دیس کے سمیں جم کوربٹ کے سمیں کینیتھ انڈرسن کے سمیں لوگ فیل کرتے تھے یہ جو ماں اور جو یہ اس کی پتنی تھی یہ بھی حج ویسا ہی فیل کر رہی تھی یہ یہی فیل کر رہی تھی کہ کاش ہمارے ہاتھ میں کوئی بندوق ہوتی کاش ہمارے ہاتھ میں کوئی کلھاڑی ہوتی کاش ہم اس پاک کو مار دیتے وہ یہی فیل کر رہی تھی اتن کے سامنے کسی بھی کنزرویشنیسٹ یا پھر کوئی اینیمال لور اگر آئے گا تو وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور ہسیں گی وہ یہی کہیں گی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نہ ہو اور نہ اسے کوئی دیکھ پائے دوستو اس طریقے سے جو یہ راجہ اندر کمار کام دی جیتے ان کی مرتی ہو جاتی ہے ان کی شریر کو پوش مارٹم کے لئے بھیجا جاتا ہے اور جو فارس جپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ محافظہ ان کے پریوار کو دے دیتے ہیں پرندو اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا اس پریوار کے لئے اور جانے ایسے کتنے پریوار ہیں اس چندرپور کے علاقے میں اس چندرپور کے ڈسٹک چندرپور جو یہ مہاراشٹر کا علاقہ ہے دڑو با ٹائگر ریزرور جتنے بھی ریزرورز کا ٹائگر ریزرورز کے آس پاس جو یہ کاؤں ہیں یہاں پر پتہ نہیں کتنے ہی گھر اجڑ چکے ہیں ایسے ہی چاہے اس میں کسی انسان کی گلتی ہو یا پھر با ٹائگر آ کر کیا ہو یہ چیزیں مائی نہیں نہیں رکھتی جب کسی کا گھر اجڑ جاتا ہے دوستو تو اب اس گھر کی کبھی فینسنگ نہیں ہو پائی اس گھر کا جو چراغتہ وہ چلا گیا اب ان باتوں سے کیا کہ یہاں پر لوہا لگائیں گے لکڑی کیونکہ جو اس گھر کا بڑا تھا وہ تو خودی لکڑیوں کے اندر جل رہا تھا دوستو تو اس پرکار کے بہت سارے ایسے اٹیکس ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت کم آئے ہیں ایسی چیزوں کو میں آپ تک پہچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ایسی ہی ہماری جو دن والی سیریز ہے اس میں بھی ہم اسی طریقے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور جو یہ جو رات والی ہماری سٹوری تھی اس میں آپ نے دیکھا کی کس پرکار سے یہ سارا جو محول تھا کیسے ہی ایک تیاشت اور ایک در کا محول اس پریفار کے لیے تھا اور آجندر کام دیکھ جانے کے بعد بھی وہ در کم نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی وہ در کم ہوگا ان کے جو بچے ہیں یہ آگے آنے والی نسلوں کو یہی بتائیں گے کہ ان کے جو دادا تھے یا ان کے جو نانہ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا دوستو تو اس طریقے کے اور کچھ انسیڈنس کے ساتھ میں آپ لوگ اس ساتھ چڑھتا رہوں گا آپ لوگ بھی ان سٹوریز کو بہت پیار دے رہے ہیں آپ لوگ بھی ایسے ہی پیار دے دے رہیے تب تک کے لیے لیکن اپنا خیال رکھنا مت بھولیے گا اپنے پریوار کے ساتھ ٹائم سپن کریے گا اور اپنے گھر والوں کی ضرور سنیے گا ایک بار ایک تھوٹ تو ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا گوڈ نائٹ اور شب پہ خیر